اسلام علیکم ویلکم ٹو سندھی سیکھیا اور آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ سندھی جملے اردو ہندی میننگ کے ساتھ جو کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں بولتے ہیں اکثر لوگوں سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی بسن آئے گا تو چلیئے آکے بڑھتے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں تواں مکھے ایو بدھائیں دا آپ مجھے یہ بتاؤ گے تواں مطلب آپ الفاظ کی معنی کے طرف چلتے ہیں تواں مطلب آپ مکھے مطلب مجھے ایو مطلب یہ بدھائیں دا مطلب بتاؤ گے جیسے بدھان مطلب سننا بدھو مطلب سنا بدھائیو مطلب سناو یا بتاؤ تو بدھائیں دا مطلب بتاؤ گے کیا بتاؤ گے اکلے جملے میں دیکھتے ہیں ہتے کتھے ویجو کو درزی آئے یہیں کہیں نزدیک کوئی درزی ہے ہتے کتھے مطلب یہیں کہیں تو پورا جملہ آئے ہتے کتھے ویجو کو درزی آئے الفاظ کی معنی کی طرف پڑھتے ہیں ہتے مطلب یہیں کتھے مطلب کہاں سوری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کتھا مطلب کہاں سے تو یہاں پر ہے صرف کتھے مطلب کہیں ہتے کتھے مطلب یہیں کہیں ویجو مطلب نزدیک قریب کو مطلب کوئی درزی مطلب درزی اردو میں اسے درزی کہا جاتا ہے آہے مطلب ہے اور سندھی میں اسے کوری بھی کہتے ہیں درزی کو یا دیکھے گا اورڈ جو سندھی تھی پرانی سندھی اس میں درزی کو کہا جاتا تھا کوری اور آج کل شاعر حضرات اپنی شاعری تہیر یہ لفظ شاعری تک محفوظ رکھائے انہوں نے کوری اور عام لائف میں کم بولا جاتا ہے نے نہیں لکھا درزی کو سندھی میں بھی درزی کہتے ہیں آج کل پہلے اس کو کوری کہتے تھے تو ہمارا جملہ تھا ہتھے کتھے ویجو کو درزی آہے یہیں کہیں نصدی کوئی درزی ہے اگر ہے تو اسے کیا کم ہے اگلے جملے میں دیکھتے ہیں موکھے موہنجا کپڑا سپایا آہیں مجھے میرے کپڑے سلوانے ہیں موکھے موہنجا کپڑا سپایا آہین یہ سندھی جملہ ہے موکھے موہنجا کپڑا سپایا آہین ٹوٹل پانچ الفاظ ہیں یہاں پر اور دو میں کتنے بنتے ہیں مجھے میرے کپڑے سلوانے ہیں سپایا وہ کیا جملہ تھا اس سانجوں اور سوڈیو 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 موہنجا ایک ویڈیو میں آپ کو اس کی اینڈی میں اس ویڈیو مل جائے گا تو سبایا مطلب سلنا سبایا مطلب سلوانا یا سلوانے موکھے موہنجا کپڑا سبایا آئے مجھے میرا کپڑا سلوانا ہے اور موکھے موہنجا کپڑا سبایا آئے تو اس لئے ہم کہیں کہ مجھے میرے کپڑے سلوانے ہیں سبایا مطلب سلوانے آئین مطلب ہیں تو پورا جملہ ہوگا موکھے موہنجا کپڑا سبایا آئین مجھے میرے کپڑے سلوانے ہیں تو کوئی ادریس بتاتا ہے تو کیسے ہنہی گھٹی میں تھوڑا آگیا اسی گلی میں تھوڑا آگے ہنہی مطلب اسی گھٹی میں سوری گھٹی میں مطلب گلی میں تھوڑا مطلب تھوڑا آگیا مطلب سامنے یا آگے تو تھوڑا بھی کہتے ہیں اردو میں اور ذرا بھی کہتے ہیں ہتا کا تھوڑا آگیا یہاں سے ذرا سامنے یا آگے ہنہی گھٹی میں تھوڑا آگیا اسی گلی میں تھوڑا سامنے آہے مطلب ہے وہ میں لکھائی نہیں کیونکہ ہم بہت پہر پڑ چکے ہیں تو یہ ویڈیو یہی پر سماعت کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھول چینل پر تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ہاں یار آپ لوگ بلا وجہ کمنٹ کر دیتے ہیں تو میں اس کے لئے ایک الفاظ کہوں گا چینل پر چاہیے آپ جو بھی جملے مجھے کمنٹ میں لکھتے ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے مل جائیں گے اور میں ایک چھوٹی کوشش کر رہا ہوں کرنے سے پہلے چینل پر جائیے اور میرے خیال سے کوئی ہنڈرڈ رجوز ہیں آپ دیکھئے آپ کے پرابلم کا سلویشن آپ کو مل جائے گا اور مجھے دے اجازت اللہ نکی بان